اسلام علیکم آج میں چکن مسالہ بنانے جا رہی ہوں جس کے لئے میں نے ون کلو چکن لیا ہے سب سے پہلے میں چکن کو مسالہ لگا کے فریج میں میرینیٹ ہونے کے لئے رکھتی ہوں اور اس میں میں یہ مسالے یوز کر رہی ہوں ایک لیمن لیا ہے اور میں نے ایک ہری مرچ کو چاپ کر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن پیسٹ ہے تین ٹیماتر ہیں دو میڈیم سائز بیاز ہیں اور یہ سپرنگ اور نینہ دین ہری مرچے ہیں یہ میں نے سابت ہری مرچے لیا ہے اور یہ دھنیا ہے فریش یہ ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ہے جس میں میں نے سونک پی شامل کی ہیں یہ ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون شرک مرچے سب سے پہلے میں اس میں لیمن سکپیز کر لیتی میں نے اس میں ہاف لیمن سکپیز کیا ہے اور ادرک لسن پیسٹ اس میں ایڈ کرتی ہوں یہ میں اس میں گرم سالہ جو اس میں میں نے سونک بھی ایڈ کی ہیں اور میں تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کرتی ہوں میں کور کر کے میری نیٹ ہونے کے لیے ون آور کے لیے فریج میں رکھتی ہوں اب میں ٹماتر پیاز اور سپرنگ اونین کو بلنڈ کر لیتی ہوں چکن میری نیٹ ہو چکا ہے اب ہم چولے کو آن کرتے ہیں اور پین میں سکس ٹیبل سپون آئل شامل کرتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے اب میں چکن کو اس میں تھوڑا تھوڑا فرائی کروں موسیقی 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 مرچ بھی اٹھ کریں ملتی اور مرچ موسیقی 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 پانی میں نے اس میں آدھے کپ سے بھی تھوڑا کام شامل کی ہے اور چولے کو میں نے میڈیوم پہ رکھا ہے اور اب ہمیں اسے دیکھتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اسے اور اب ہم اس میں ہری مرچے اور بنوانا شامل کرتے ہیں جب ریدی موسیقی